یہ رات گئے اچانک حملہ کیوں کر دیا گیا؟ کیا ایران کی جانب سے پاکستان کے ساتھ پھر تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے کوئی پلان کیا جارہا ہے؟ ایک طرف ایران نے یمن میں ہوسی بھاگیوں کو غدر بیلیسٹک میزائل فراہم کیا یہ بیلیسٹک میزائل فراہم کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس کا ٹارگٹ کون ہوگا؟ جہاں یہ سوال اٹھ رہے ہیں وہیں رات گئے ایران اور پاکستان کے بارڈر پر ایرانی فورسز کی جانب سے کاروائی کی گئی اور پاکستان کی حدود کے اندر وشوق کے علاقے کے اندر کچھ لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر سامنے آئی ایران نے ایک بار پھر پاکستان پر یہ حملہ کیوں کیا اور ریاست پاکستان کی جانب سے اس پر جواب کیا دیا جائے گا؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے پہلے اب اس کی تفصیل جانئے کہ چار ہلاکتوں کی خبر سامنے آئی جب رات گئے ایرانی فورسز کی جانب سے بلوچستان کے زلہ وشوق کے اندر یہ کاروائی کی گئی ڈپٹی کمیشنر وشوق نعیم عمرانی کی جانب سے بتایا گیا کہ فوری طور پر تحقیقات کا آگاز کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر اس کاروائی کی وجہ کیا بنی اور ایران کی جانب سے یہ کاروائی کرنے کی کوشش کیوں کی گئی ہے جو چار لوگ جانبک ہوئے ان کی تفصیلات بھی اکٹھی کر لی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے اداروں کو فراہم کر دی گئی ہیں جو یہ چیک کریں گے کہ یہ چار لوگ کہیں دہشتگردی کی کسی قسم کی وارداتوں میں ملوث تو نہیں رہے اور اگر ایسا تھا بھی تو ایران کو پاکستانی فورسز کو پہلے اعتماد میں لینا ضروری ہے یاد رہے کہ سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حادشے کے بعد پاکستان کے صدر آصف علی زرداری ایران کا ایک روزہ دورہ کرنے والے ہیں جہاں ابراہیم رئیسی کی جانبک ہونے پر تازیت بھی کی جائے گی دوسری جانب ایران نے یمنی ہوسیوں کو گدر بیلسٹک میزائل بھی فراہم کیا ہے اس حوالے سے امریکہ ایران سے ناراض ہے یمنی ہوسی بہیرہ احمر میں امریکہ اور اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ اب گدر بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کے بعد یہ نشانہ بنانے کے واقعات میں مزید تیزی آئے گی یاد رہے کہ یمنی ہوسیوں نے اب تک غزہ کے اندر حماس کی جتنی مدد کی ہے اس حوالے سے ایران پر یہ الزام مسلسل لگتا رہا کہ ایران اسلاف رہم کر رہا ہے اور یہاں تک کہ سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر بھی امریکہ اور اسرائیل نے یہی ڈھنڈھورا پیٹا کہ ہمارے خلاف خاص طور پر یمنی ہوسیوں کو جو اسلاف رہم کر رہا تھا یہ اس صدر کا انتقال ہوا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے ایک بار پھر پاکستان کی سرحد کے اوپر نشانہ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی ہے